ہم جب بھی کوئی چیز آسمان کی طرف اچھالتے ہیں تو وہ واپس زمین پر آگرتی ہے یہ کشیش سکل ہے جس کی دریافت کا سہرہ نیوٹن کے سر باندھا جاتا ہے لیکن حقیقتاً کیا اس کو سب سے پہلے نیوٹن ہی نے دریافت کیا تھا یا قرآن چودہ سو سال پہلے ہی اس پر سے پردہ اٹھا چکا تھا اور یہ گریوٹی ہے کیا آئیں دیکھتے ہیں سائنسی تحقیقات کے مطابق کشیش سکل کی پیدائش اس وقت ہوئی جب کائنات صرف ایٹمی ذرات کا دھوان تھی اور ڈارک انرجی ان ذرات کو پھیلاتی جاتی تھی تب گریوٹی نے اس کے برخلاف ذرات کو ملا کر سیارے ستارے اور کہکشاؤں کو بنانے کا آغاز کیا قرآن اس تاریخی حقیقت کو سور حامیم سجدہ میں یوں بیان کرتا ہے کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس وقت وہ صرف دھوان تھا تب ہم نے اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ چاہے خوشی سے چاہے زبردستی تو انہوں نے کہا ہم بخوشی حکم بجا لاکر وجود میں آتے ہیں پھر سائنس اگلے مرحلے کا ذکر یوں کرتی ہے کہ اس کشیش سقل نے پورے آسمانی نظام کو جکڑ کر ایسا مسخر کر دیا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا اور قرآن اس مرحلے کو بھی سور فاطر میں یوں بیان کرتا ہے کہ بے شک اللہ نے زمین و آسمان کو مضبوطی سے تھاما اور جکڑا ہوا ہے کہ کہیں وہ اپنے مقام سے ہٹ نہ جائیں اس کے بعد سائنس کہتی ہے کہ کشش میں جکڑنے کے ساتھ ساتھ ایک توازن بھی قائم ہو گیا اسی توازن کے حوالے سے قرآن سور رحمان میں یوں کہتا ہے کہ اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کر دی تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ تم اس میزان میں خلل نہ ڈالو پھر سائنس اسی گریوٹی کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ اس قدر طاقتور ہے کہ ہم زمین کی سطح اور فضا سے باہر نکل ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اس گریوٹی کے خلاف انتہائی قوت استعمال نہ کریں اسی کے لیے آج راکٹ بنائے گئے ہیں اور اسی عظیم حقیقت کو قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ اے گروہ جن و انس اگر تم زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو پھر بھاگ کر دکھا دو اور تم نہیں بھاگ سکتے اس لیے کہ اس کے لیے بہت قوت کی ضرورت ہے آگے چل کر سائنس کہتی ہے کہ کائنات کی تباہی بھی اسی گریوٹی کے ختم یا کم ہونے کی وجہ سے ہوگی قرآن اس عظیم تباہی کو قیامت کا نام دے کر سورہ حقہ میں یوں بیان کرتا ہے کہ اور قیامت کے دن آسمان پھڑ جائے گا اور اس دن اس کی بندیشیں ڈھیلی پڑ جائیں گی اور پھر کشیش سکل کی کمی کی وجہ سے بنیادی ایٹم تک بکھر جائیں گے جیسے پانی آئیڈروجن جلتی ہے اور آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے لیکن اگر سمندر میں موجود پانی کے یہ ایٹم ٹوٹ کر الگ ہو جائیں اور پھر ان میں آگ بھی لگ جائے تو اس بھڑکنے والی آگ کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن قرآن سورہ تکویر میں اس کی بھی پیشن گوئی کرتا ہے کہ اور جب قیامت کے دن سمندر آگ سے بھڑک اٹھیں گے مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں سمیت سب لوگ کشیش سکل کی دریافت کا سہرہ نیوٹن کے سر باندھتے ہیں اور دوسروں کو تو چھوڑیں خود مسلمانوں تک کو یہ پتا نہیں کہ کشیش سکل کی تمام تر ضروری تفصیلات قرآن نے آج سے چودہ سو سال قبل ہی دنیا کو بتا دی تھی